جو حالیہ مہینے میں اور پھر دو دن پہلے ہمارے اسلام صاحب کا جو گوپال گنج میں ان کی ہتیہ کر دی گئی ان کا ختل کر دیا گیا اور پھر سیوان میں عارف جمال صاحب کو بھی ان کی ہتیہ اور ختل کر دیا گیا میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان دونوں پسماندگان اور ان کے خاندان سے نا صرف اظہار تازیت ان کو پیش کرتا ہوں بلکہ میں ان کے پریوار کو ان کے افراد خاندان کو ان کے چہانے والوں کو اور سیوان اور گوپال گنج کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا اور ان تک میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام صاحب کے اور عارف جمال صاحب کے اور ملیس اتحاد المسلمین کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ جن ظالموں نے اسلام صاحب کو اور عارف صاحب کا ختل کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام خاتلین کو اللہ ان کو نست و نابوت کرے اور ہم بحار کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام خاتل جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور میں آپ کو پھر سے یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے ایک سال پہلے کشنگنج میں آ کر اس بات کو کہا تھا کہ نتیش کمار ساتھ نہیں رہنے والے ہیں نتیش کمار کلاتی ماریں گے پلٹی ماریں گے اور نتیش کمار نے اپنے حضب عادت اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے پھر سے بحار کی جنتہ کو دھوکا دیا جب ویدھان سبا کے چناؤں چل رہے تھے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان پر بھروسہ مت کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے مگر منجلس کے مقالفین ہم پر الزام لگاتے گئے کہ اسد الدین اویسی بی ٹیم ہے اسد الدین اویسی اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزددار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوانوں بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا وہ بات آج سچ نہیں نکلی جس کو آپ نے بھروسہ کر کر اس کو اوٹ دیا اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ٹھگا ہے آپ نے سیکولرزم کے نام پر آپ نے بی جے پی کو روکنے کے نام پر موڈی کو روکنے کے نام پر آپ نے اوٹ دیا مگر بتائیے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں الزام اخترالیمان پر لگتا ہے کہ اخترالیمان اور اسد الدین اویسی اور آفتاب انجینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج ذمہ دار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ لیا اور آپ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنجر گھوپا آج وہ سب کے سب خاموش بیٹے ہیں اس کا ذمہ دار نہ صرف نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادف بھی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی ہے یہ تمام کے تمام تینوں پلٹو ماسٹر ہیں بولتے ایک ہیں اور ستہ کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں اگر ہم چناؤ لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے مگر آج بیہار میں بی جے پی اگر ستہ میں ہے تو اس کا ذمہ دار نہ صرف نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادف بھی ہے کہ آپ نے آج بیہار کی جنتہ پر بی جے پی کو مسلط کر کے رکھ دیا آپ کی نادانی اور غلطیوں کی وجہ سے آج بیہار میں رسس مضبوط ہو رہی ہے ہم چناؤ لڑتے ہیں تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں الزامات لگائے جاتی ہیں مگر بتاؤ آج بیہار میں اگر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کہ اختر و لیمان اصد الدین ہوئے اسی ہے ہمارے چار ودائے کو انہوں نے توڑ لیا آپ نے مندلس کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مندلس کے چار ودائے کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جے پی کو روکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے مندلس کے چار ودائے کو توڑا تم نفرت کرتے ہو کہ سیمانچل کی سرزمین سے ایک غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بھر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ مندلس نے یہاں پر سیمانچل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوگا ان کو ان کا حق ملے گا تو جھوٹ بول کر ہمارے چار ودائے کو نتیش کمار نے اور تیجے سوی نے توڑا اب بتاؤ وہ چار ودائے کی کیا ہمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ موں کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مگر مندلس نے جو سیمانچل کی سرزمین پر جو ایک سیاسی انقلاب کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڈی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجے سوی کو پسند آئی نہ یہ بات نتیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے آپ کی ایک سیاسی خیادت ابرے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں آپ کی سیاسی خیادت ابرے بیہار میں یہ پیغام دے دیا گیا بیہار میں بھائی صاحب رکھئے بیہار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں کرمی کشوہا کا نیتہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں بومیہار کا نیتہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں اپرکاس کا نیتہ ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو تیجسوی ہو نتیش کمار ہو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو برنے دیا جائے گا اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنجر مار کر آپ کے اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاوں سے منتقب شدہ چاروں ودائے کو انہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے اگر آج بیہار میں بی جے پی کی سرکار ہے تیجسوی سے پوچھیں گے تو تیجسوی بولیں گے چچا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے نتیش کمار اسے پوچھیں گے تو وہ الفاظ چاپ چاپ کر بولیں گے ہم مر بھی گئے تو نہیں جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں رہیں گے یعنی نتیش کمار اگر گرگوٹ اور نتیش کمار کو سامنے رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے اتنا رنگ بدلتے ہیں نتیش کمار صبح میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے ارے جب تم ستہ میں تیجسوی چاچا کے ساتھ آ گئے تو بڑا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے گلے مل مل کر بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے بتاؤ پھر کیا ہوا کیا سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوا کیا سیمانچل میں یہاں پر آپ ہی کے اس بدھان صبح میں یہاں پر دو انو مندل کی ضرورت تھی کہ انو ایک انو مندل کھلا دسمی جماعت کے امتحانات چل رہے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں کی جنتہ کو تکلیف ہوتی ہے مگر صرف کھیل ستاک آئے اور صرف کوشش یہی ہوگی کہ کہیں سے بھی کدھر سے بھی سیمانچل کی جنتہ سے انصاف نہ ہو میں پہلے بھی آپ سے کہا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائی جب تک اللہ صدد دین ویسی کو زندہ رکھے گا میں سیمانچل کی لڑائی لڑتا تھا لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالی لڑتا رہوں گا سیمانچل کی آواز کبھی قتم ہونے والی نہیں ہے اگر تیجہ سوی اور نتیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چار ودائکوں کو توڑ کر تم نے سیمانچل کی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا میں بتانا چاہ رہا ہوں نرندر موڈی کو نتیش خمار کو تیجہ سوی کو سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تم تینوں اس بات کو سن لو جب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سبا میں سیمانچل کی جنتہ اپنے انصاف کے لیے اپنے مان اور سمان کے لیے اپنی غیرت کے لیے سیمانچل کی جنتہ انشاءاللہ تعالی اخترالی مان کو یہاں سے اپنا امپی بنا کر لوگ سبا میں بجائے گی اور اخترالی مان سیمانچل زندہ بات کا نعرہ لگائے گا لوگ سبا میں سیمانچل کے انصاف کی بات کرے گا ارے بتاؤ تم کب تک دھوکہ دوگے سیمانچل کی عوام کو تم نے کیا کیا بولتے ہیں کہ ہم نے وکاس کیا بتاؤ وہ اردو ٹیچر کا مسئلہ دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے تم نے کون سا وکاس کیا ہم کو بتاؤ تم نے کیا اردو ٹیچر کو بھرتی کیا نہیں کیا آپ نے میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ دیش میں ملک میں کس طرح کا ماحول ہے فرقہ پرستی اپنے ارونج پر ہے نرندر موڈی نے بھارت کی راجنیتی سے مسلم اقلیت کو بلکل ہی دور کر کے رکھ دیا آپ کی آواز کہاں ہے بتاؤ آپ کی آواز کہاں پھر آپ کو نظر آتی ہے یہ آپ نے جس کو اپنا ایم پی بنا کر کامیاب کیا کیا آپ نے کبھی اس کی زبان سے سنا بھارت کی پارلیمنٹ میں سیمان چل کی عوان سے انصاف ہو جا کیا تم نے کبھی سنا کہ اس نے کبھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر ایک لفظ کہو بابری مسجد کا ارے جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کل پریس کانفرنس کر کے بابری مسجد کا نام لے لو تم کل پریس کانفرنس کر کے کہے دو کہ چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑائی گئی تھی نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے بولیں گے ہم کیسے بولیں گے اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ان کا اوٹ نہیں ملے گا ان کا اوٹ نہیں ملے گا ارے بتاؤ جب چناو آ جاتی ہے تو ہمارے گلی کونچوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر پر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سیکلرزم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ہم کو اوٹ دو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو میری عزتدہ اور ماں اور بہنوں بتاؤ اگر نتیش کمار کا نام اصددین ویسی ہوتا تو تم کیا کرتے ہیں نتیش کمار کی جگہ اصددین ویسی یہ کام کرتا تو اس تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو خبرستان میں اس کو جگہ مت دو مگر اس کا نام نتیش کمار ہے تو تم اپنی زبانیں بن کر کر بیٹھتے ہو میں چناو لڑتا ہوں تیجسوی مل کر حکومت بناتے ہیں اور پھر بی جے پی کو بیہار میں مسلط کرتے ہیں کیونکہ ان کا نام تیجسوی ہے تم اس کو کچھ نہیں بولو گے ارے میرے بھائی یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہی ان کی نائنصافی ہے یہی ان کا آپ سے کوئی محبت نہیں یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے اسی لئے میں آپ سیدباً گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس بار آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے اپنی لیڈرشپ کو بنائیے بی جے پی کے پاس تین سو چھے امپی ہیں ایک بھی مسلم اخلیت کا امپی نہیں ہے راجت کے تو کوئی امپی نہیں ہے کانگریس میں ہیں کتنے ایک ہی ہیں ہیں ان کے خالی پچاس مگر بتاؤ پھر آپ کی آواز کون اٹھائے گا کون آپ کے حق کے لئے لڑے گا کون تمہاری مسجدوں کی فاظت کی آواز اٹھائے گا کون تمہاری شریعت کی مداخلت کے اگر ہوگی تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کون اگر کسی بھی قزبانوں کو اگر نائنصافی ہوگی تو کون اس کی آواز اٹھائے گا کون سیمان چل کی لڑائی لڑے گا یاد رکھو سیمان چل کی لڑائی اخترالیمان سے اٹھ کر کوئی نہیں لڑ سکتا میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ متحدہ طور پر اپنے اٹھ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہوتالہ یقینان کی شنگن سے منلس اتحاد المسلمین کو امیدوار آپ کے دعا اور اٹھوں سے یہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر انشاءاللہ ہوتالہ جائے گا بی جے پی اب کھل کر کہہ رہی ہے دیش کے پدھان منتری تو اب تو بڑے پجاری بھی بن چکے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہر چیز وہ کر لیتے ہیں مانے کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر سیٹ پر جیتیں گے میرے بھائی کیا یہ نام نہیں ہاتھ سیکلر پارٹیاں روک پائیں گی بی جے پی کو کیا یہ روک پائے دوہزار چودہ میں میں جب سوال کرتا ہوں دوہزار چودہ میں ہم نے کتنے پارلیمنٹ کی سیٹ لڑے دو لڑے دوہزار انیس میں انتین لڑے بھارت کی پارلیمنٹ میں پانسو چالیس لوگ سوا کی سیٹی ہیں مگر ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتا او ایسی ہے او ایسی کھڑا ہو گیا ان کو میرے الیکشن لڑنے سے زیادہ اس بات کا ان کو ڈر ہے کہ یہ آج کھڑا ہو رہا ہے تو کل یہ ہزاروں لاکھوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دے گا اسی لیے ان کو ڈر ہوتا ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے سامن میں کھڑا ہو وہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ تم صرف دری بچھاؤ تم ان کے گھر میں جاؤ تو اپنی چپل اور جوتا اتار کر سر کو جھکا کر نیچے بیٹھ جاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی بھارت کا سمبیدھان سب کو برابری کا حق دیا ہے ہم نہ کسی کے سامن میں جھکیں گے نہ کسی سے بھیک مانگیں گے سمبیدھان نے جو کہا کہ برابری ملنی چاہیے انصاف ہونا چاہیے یہی لڑائی مندلی سے اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے تو نہ یہ بات موڈی کو پسند آتی ہے نہ یہ بات تیجہ سوی یادف کو پسند آتی ہے اور نتیش کمار تو ماشاءاللہ میں سنتا ہوں نہیں معلوم اختر بھائی صحیح بولیں گے ابھی شام کے پانچ بج رہے ہیں تو نتیش کمار بولتے ہیں نہیں صبح کے پانچ بج رہے ہیں نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آیا نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم مگر میرے بھائی میرے بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں دیش میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس ماحول کو روکنا ہے آپ کو اس ماحول کو آپ صرف جذباتی تقاریر اور ناروں سے نہیں روکیں گے اس ماحول کو اگر آپ کو روکنا ہے تو آپ کو اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا پڑے گا یہ جو نفرت کا ماحول پورے دیش میں پیدا کر دیا گیا کہ اگر کوئی تقریر کرتا ہے مولانا کوئی شیر پڑتا ہے مولانا تو اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں گجرات کی سرکار سے کہ تم نے ایک مولانا کو پکڑ کر بمبئی سے پکڑ کر گجرات لے کر گئے مگر وہی گجرات میں کئی ایسے ویڈیو ہے جہاں پر یہ ظالم لوگ ویڈیو میں آ کر کہتے ہیں کہ مصد الدین اویسی کو گولی مار دیں گے اس کی زبان کو کٹ لیں گے اس کی سر کو کٹ دیں گے مگر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جاتا مگر کوئی ایک ایک شیر پر دیتا ہوئے تو اس اشار کے غلط معنی نکال کر ممبئی سے مولانا کو لے کر چلے جاتی ہیں تین تین مقدمیں ان پر بک کر دیے جاتی ہیں مگر ہم بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں تم کیا کر سکتے تم صرف جانی تو لے سکتے ہو نا تم جانی تو لے سکتے اور کیا کر سکتے ہو اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہو کر رہے گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے ہم باطل کو خوش کرنے کے لئے اپنی پالسی کو لچکدار نہیں بنائیں گے ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ہم حق کو کامیاب کریں اور حق کی کامیابی کا راز آپ کا اتحاد ہے یاد رکھئے کب تک آپ سکلرزم کے نام پر ٹھگے جائیں گے کب تک آپ سکلرزم کے نام پر ان کو اوٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بیہار میں ستہ دیں گے میں نے دو ہزار پندرہ میں بھی کہا تھا تم سے مگر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا میں نے دو ہزار انیس بیس میں بھی کہا تھا مگر آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا کم سے کم اب تو سمجھ جاؤ یاد رکھو تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو تم میں اتنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے حق میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس کو کر سکو گے اگر آج آپ متحد ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا نقصان سیمانچل کی غریب جنتہ کا ہوگا یہ آواز کو اٹھنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کے اوپر ملیس اتحاد المسلمین کے راکین یہ پارلیمان اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں کشن گنج میں لیگر مسلمنسٹری کا مسئلہ منجلس کے امپی اٹھاتے ہیں مساجد کا مسئلہ پانچ سو چھ سو سال کی مہرولی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا کیا آپ کے کشن گنج کے کانگریس کے امپی نے موں کھولا نہیں بول سکے کس نے بولا منجلس اتحاد المسلمین نے اس کی آواز اٹھائی آپ دیکھتے ہیں بلقز بانوں کا مسئلہ ہوا کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا منجلس نے اس کا آواز اٹھائی انصاف کے لیے تو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیجئے ہم بھی نہیں چاہتے کہ بیہار میں بی جے پی اور نتیش کمار کے امپی کامیاب ہو جائیں ہم تو شروع سے کوشش کر رہے ہیں روکنے کی مگر جو لوگ آپ کا اوٹ لے کر موڈی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتی ہے کبھی آپ ان سے بھی تو پوچھو کہ تم نے ہمارا اوٹ لے کر تم نے کیسے بی جے پی کو ستہ دے دی بیہار میں میری عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ دیکھ رہے کہ کیسے کس طریقے سے کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی شریعت نے مدعقلت کی بات کی جاتی ہے اترا کھن میں یونیفارم سیویل کورٹ کا ایک نام سے ایک بل لیا گیا وہ یونیفارم تو ہی نہیں اپنے ہی معلوم نتیش کمار کیا کرنے والے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں یہاں پر فساد ہوا تھا ایک سال پہلے سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہاں وہ سیکولرزم کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں تیجے سوی آدو جو ایک سو سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا کوئی آواز نہیں اٹھی ایک بارہ سال کے بچے کو سیوان میں پکڑ کر اس کو آگ دن جیل میں ڈال دیا گیا کسی نے آواز نہیں اٹھائی میں پکار رہا تھا میرے بھائی یاد رکھو اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو ظلم جاری رہے گا ہمارے وطن عزیز کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک تمہاری آواز نہیں ہوگی تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارا نیتہ نہیں ہوگا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکے گا آپ بتائیے اتنی بڑی تعداد میں سروے ہو گیا کا سنسس ہوا جو اختر بھائی نے مجھے یہاں پر بتایا کہ اتنا بڑا سروے یہاں پر ہوا سرجا پوری برادری کا اختر بھائی نے بتایا کہ سرجا پوری برادری چوبیس لاکھ ہے اور ان کو نوکری ملنی چاہیے ارتیس ہزار کے قریب اور ان کو نوکری ملی صرف پندرہ ہزار تین سو پچاس کیا سرجا پوری بھائیوں نے کہ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ تم ان کو ہوت دوگے سوچو آپ آپ کو میں برا لگتا ہوں نہ ان کی میری بات بری لگتی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ میں نے اپنے گھر سے بنا کر نہیں لایا ہوں یہ بہار سرکار کا ڈیٹا آدادو شمار ہے ہمارے شیرشاہ وادی بھائی جن کی آبادی تیرہ لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے بیس ہزار چار سو اکیس اور نوکری ان کو ملی صرف پانچ ہزار سات سو چونتیس میں ہمارے قیور شیرشاہ وادی بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کس کو اپنا ذمہ دار کھڑا کرتے ہو میرے بھائی کلیاب بھائیوں کی آبادی بارہ لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے بارہ ہزار نو سو چار اور نوکری ملی چھ ہزار سات سو پچاس اب کون کیا کروگے تم یہ جو دلال پھرتے ہیں ہماری خون کے دلال ارے دلالوں ابھی تو اپنا مو کالا کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیہار سرکار کہہ رہی ہے سرجاپوری برادری کو نوکری نہیں ملے گی تو سیکلورزم کی کامیابی ہے شیرشاہ بادی کو نوکری نہیں ملے گی تو کیا موڈی کو رکا جا رہا ہے کلہیا برادری کو حصہ نہیں مل رہا ہے مگر تیجہ سی مکھ منتری بنے گا ارے شرم کرو اپنے باپ کا نام مٹیا ملیت مت کرو اگر ابھی بھی تمہارے دلوں میں جو دھوکا دے کر چلے گئے اگر تمہارے دلوں میں غیرت برقرار ہے تو سوچو کہ کس سے دھوکا ہو رہا ہے اوٹ تمہارا مگر راج کسی اور کہا ہو رہا ہے کتنا اوٹ لیا سرجا پوری بھائیوں کا کلہیا بھائیوں کا شیرشاہ وادی بھائیوں کا اور کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا صرف وادے ملتے ہیں اور چنا آئے گا تو بولیں گے اے سکلورزم کو زندہ رکھو سکلورزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تیجہ سوی کو مکہ منتری بنا دو یا نتیش کو بنا دو اور تم گھر میں جا کر روز اپنی تباہی اور بربادی کے نظاروں کو دیکھتے رہو چناو آئے گا تو بولیں گے وہ ایسی اوٹ کٹ نہیں آیا ہے اس کو اوٹ مت دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمانچل میں نائنصافی جاری رہے لاکھو اکر زمین پانی کے بہو میں کٹ جائے کسانوں کو ان کا حق نہ ملے ہمارے بچے اور بچیوں کو سکول اور کالیج نہ ملے میرے بھائی یہ سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی لیے تو سب کے سب ہم پر گالی لگاتے ہیں ہم پر الزام لگاتے ہیں میں سچائی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میں پوکھالی کی جنتہ سے اور بہدرگنج کی جنتہ سے اپیل کرنے آیا ہوں تھاکرگنج کی جنتہ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اخترالیمان کو مضبوط کریے جب میں یہ کہہ رہا ہوں سنیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اخترالیمان کی ذات کو مضبوط کرو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوئی سی کو مضبوط کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوط ہی کیسے ہوگی جب آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنے بڑے بڑے نیتا کانگریس کے بی جے پی میں چلے گئے مہاراشترہ کا مکھے منتری رہا شوک راؤ بی جے پی میں چلا گیا بولو اس کے بارے میں بی ٹیم نہیں بولتے اس کو کتنے بھاگ بھاگ کر بی جے پی میں جا رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا مگر جب ویسی آ کر سیمانچل زندہ بات سیمانچل انصاف کی بات کرتا ہے تو ان کے پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے جب اخترالیمان بحار کی بدھان سبا میں غریب اور مظلوموں کی آواز بن کر ان کے حق کی بات کرتا ہے تو ان کو پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے تیجسوی یادف کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ جب تم کو منلس کی ضرورت پڑی تو اخترالیمان کو بلایا اور بولا کہ اختر بھائی ہمارا ساتھ دے دو تیجسوی تم نے جو چار گلاب جامون سمجھ کر ہمارے بدائے کو کھا لیا وہ حضم کر گئے تم ان کو کیا کیا تم نے ان چاروں کا کہاں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے وہ لوگ آج اخترالیمان سے کہہ رہے ارے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم بی جے پی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے نہ کریں گے کبھی انشاءاللہ و تعالیٰ دو دو مرتبہ نتیش کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اور دو دو مرتبہ نتیش کمار نے بیہار کی جنتا کو دھوکا دیا اور بی جے پی کو ستہ دی مگر بتاؤ ان کی زبانیں بند ہیں زبانیں بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سباہ کے چناؤں میں نرندر موڈی کے تین سو ستر کا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے سیکلرزم کو حقیقی کامیابی دلانے کے لیے سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے بیہار کے غریب اور مظلموں کے طاقتور آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے وطن عزیز کے غریب اور مظلم مقالیتوں کے آواز کو بیہار سے پارلیمنٹ تک بھی جانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اب کی بار مندلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سیکلرزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارے اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بی جے پی کو اختیار دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرتی ہوئے اپنی آواز کو لوگ سبا تک بھی جائیے تاکہ آپ کے تحاد یہ جو تیجسوی آدھا بھائی یہیں پر کہا تھا سیمانچل ڈیولپمنٹ بورٹ بنائیں گے کہا تھا نا یہیں کہا تھا ہمانی بات کا یقین کرنا ہو سیمانچل ڈیولپمنٹ بورٹ کہاں گیا حضم کر گئے تم اس کو بھی جب اوٹ لینا آتا ہے تو سب کھڑے ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور کیا کہا تھا تیجسوی نے کہ ہیدر آباد سے ہوئے اسی آیا اس کو بیریانی کھلا کر بھیجا دو ارے تیجسوی تم کو کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اپنے گھر سے بھیجانے کو تیار ہیں بتاؤ مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کا کھانا چھین لیا تم نے سیمانچل کے غریبوں سے انصاف نہیں کیا تم تو ڈپتی چیف فینسٹر بن گئے چاچا کو مکھہ منتری بنا دیئے اور خوب تم نے کلاب جامون کھائے خوب ملئی کھائی مگر سیمانچل کی جنتا پریشان ہے تو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے چناؤں میں متحدہ طور پر مندلس کا ساتھ دیجئے ہم پچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے دوسری سیٹ پر نہیں لڑے تو کئی سیٹوں پر بی جی پی جیت گئی مگر اب کی بار انشاءاللہ و تعالیٰ کشن گنج بھی لڑیں گے اور بھی کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ و تعالی ہم سونچ اور وچار کر رہے ہیں کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملاوٹی یہ ملے ہوئے لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سعودہ کر جائیں گے تم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے مندلس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقین جان لیجئے کہ جب تک اللہ صدو دین و ایسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی انصاف کیلائی لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ نعرہ لگائیے سیمانچل زندہ بات سیمانچل زندہ بات زندہ بات زندہ بات سیمانچل زندہ بات سلام علیکم مطavor مطور مطاق